السلام علیکم و ناظرین پروگرام ہے آج پاکستان کے ساتھ آج بڑا اہم پروگرام ہے نواز شریف کا ایک ایسا بیان جو کمرجویت باجوہ کے خلاف دیا گیا تھا اور بھی جرنیلوں کے نام ہے اس میں لیکن اس سے پہلے کہ پروگرام شروع کرے دو سوال کمرس میں پوچھے گئے ہیں پوچھے تو زیادہ گئے ہیں مگر دو کا جواب ہم دے دیتے ہیں اس پروگرام میں وہ یہ ہے کہ طاقتور لوگ کون ہیں طاقتور لوگ سیاستدان نہیں ہیں طاقتور لوگ ہمارے جرنیل ہیں آپ کو پتہ نہ چاہیے کہ جب بھی پاکستان پر قبضہ ہوا مارشاللہ لگا وہ جرنیلوں نے لگایا سیاستدان جو ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے ان کو جب مرضی یہ اقتدار میں لے آتے ہیں جب مرضی ان کی چھٹی کروا دیتے ہیں تو سب سے زیادہ طاقتور لوگ جو ہمارے پاکستان کے ہیں وہ جرنیل ہیں لیکن ایک جرنیل نہیں ہے کافی بڑی ٹیم ہے ان کی اور پھر یہ بھی میں بتا دوں کہ عمران ریاض کے بارے میں ایک سوال کیا گیا پچھلے ہفتے ہی مجھے بقیدہ طور پر اطلاع ملی تھی ہمارے ایک جاننے والے نے بتایا تھا کہ عمران ریاض بھی ایک منی طاقتور لوگ کے پاس ہے جس کا میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے اور عمران ریاض زندہ ہے یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں آپ اس کو کب رہا کریں گے یا نہیں کریں گے یا کتنی دیر لگے گی اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ نہ اسے کسی عدالت میں پیش کیا جائے یہ جو لوگ بھی غائب ہوتے ہیں پاکستان میں وہ طاقتور لوگ کے پاس ہی جاتے ہیں وہ ہی لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ کوئی کچھے کے ڈاکھو نہیں ٹھا کے لے کے جاتے ہیں تو جناب یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ آج ایک میں سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک بچہ تھا تو وہ برف اٹھا کے کافی بڑا بلوم جو تھا وہ لے کے جا رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ بچہ جو کام کر رہا ہے اس سے جو پیسے بھی آئیں گے یہ کوئی ٹیکس میکس چاہے گا کوئی بھی اس سے طاقتور لوگ بھی یاشی کریں گے مطلب کروڑوں بچے اس طرح کے کام کرتے ہیں جنہیں سکول میں ہونا چاہیے پاکستان کا جو سب سے زیادہ نقصان ہوا وہ تعلیم کا ہوا تعلیم میں بہت پیچھے رہے جا پاکستان جس کی وجہ سے آج آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کو بچے بھی نظر آئیں گے کوئی گاڑیوں صاف کار رہا ہے کوئی پول بیچ رہا ہے کوئی کچھ بیچ رہا ہے کوئی سیکلوں کی دکان پر لگا ہوا ہے کوئی بائٹ کی دکان پر لگا ہوا ہے کوئی پینچر لگا رہا ہے پتہ نہیں بچارے کیا کیا ہوتروں میں بیٹر لگا ہوا ہے کئی دفعہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ مالک نے اسے میں آکے کسی کے اوپر پانی پینک دیا کسی کے پٹائی کر دی یہ جو لوگ بھی کام کرتے یہ ہمارے سیاستدانوں کو بھی پال رہے ہیں ہمارے ججوں کو بھی پال رہے ہیں اور ہمارے طاقتوار لوگوں کو بھی پال رہے ہیں پاکی کرزہ جو مل رہا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے وہ بھی آپ کو اگر کسی کو چاہیے تو ہم بھی سکتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ امیروں کے اوپر ٹیکس لگاؤ اور انہوں نے غریبوں کے اوپر ٹیکس لگا دیا اب آئی ایم ایف دیکھ رہا ہے کہ کس طرح غریبوں کو بجھری کے بل بیجے جانے ہیں اور کس طرح غریبوں کے ساتھ تھے جو سلوک پاکستان میں ہو رہا ہے آپ سب کے ساتھ میں مگر میں یہاں پہ آئی ایم ایف کی توجہ دلاوں گا کہ کرزہ دینے سے پہلے یہ آپ کیوں نہیں مطالبہ کر سکتے کہ وہاں پہ انسانی حقوق کا خیال لکھا جائے بے گناہ لوگوں کو خواتین کو جو جیلوں میں سلوک ہو رہا ہے وہ مند کیا جائے انہیں رہا کیا جائے بچوں کو رہا کیا جائے یہ بچے اللہ کیس بھی آئی ایم ایف کو بتانا چاہیے اچھا ایک سوال آیا تھا کہ بچہ اگر بیمار تھا تو اس کا علاج کروات میں احران ہوگا وہ پاکستان ہے کوئی یورپ ہے وہاں میں تو کوئی بھی ان کو موقع ملنا چاہیے دیشتہ پھلانے کا تو دیشتہ پھلاتے ہیں اچھا اب آجاتیں اصلی موضوع کی طرح ہوا یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں نے بھی ایک آوڈیو شامل کی تھی نواز شریف کی جس میں کمر جوید باجوہ کا اور جتنے بھی لوگ اس کے تیم کا حصہ تھے ان کا احتساب کرنے کے لیے نواز شریف صاحب نے مطالبہ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ مٹی نہیں ڈالی جائے گی فیض مہتہ نام بھی لیا تھا تو اب بڑا یہ ہو گیا ہے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جو کمر جوید باجوہ ہے وہی یہ آسم منیر صاحب کو لے کے آیا اور کمر جوید باجوہ کے کہنے پہ ہی آسم منیر اور نواز شریف کی جو بات چیت ہوئی جو ڈیل ہوئی جو شباہ شریف کے ذریعے ہوئی جیسے اس طرح بھی ہوئی آپ کو یہ بھی مبدا دیتا ہوں کہ جو پرویز اللہی کو اتنی دیر تک جیل میں مسئیبت میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہی وجہ ہے کہ پہلے پرویز اللہی کے بیانات اور ہوتے تھے ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ کمر جوید باجوہ کے بارے میں عمران خان نے ایک بیان دیا تھا تو پھر اس وقت چوہری پرویز اللہی نے کہا تھا جناب اس کا تو حسان مند ہو نا چاہیے مگر بعد میں مولا صلی اللہی کے کہنے پہ عمران خان کا ساتھ دیا گیا اور وہاں پہ جو پرویز اللہی ہے جیسے ہی اس نے ساتھ دیا اور دوسری طرف اس پر کیس پر کیس بننے شروع ہو گئے جس طرح دوسرے لوگ کے اوپر کیس بننے زمانت نہیں ہوتی ایک کیس میں ہوتی دوسرے بکڑ لیتے تو یہ ڈراما بازی وہاں پہ عام چل رہی ہے اچھا آپ یہ بیان تو دے دیا نواز شریف نے کیونکہ مریم نے اس کو اطلاع دی تھی کہ یہ جو آپ کا آسم منعیل ہے اس کی ویڈیو شیڈیو میرے پاس ہے اس گروپ کو میں نے کنٹرول کیا ہوا ہے ویڈیو کے ذریعے جس طرح عدالتوں کو کیا ہوا ہے وہ بیان دینے کے بعد اب اطلاع یہ ہے کہ وہ اچھا غم و غصہ پایا جا رہا ہے صاحب کی طبیعت میں اور انہوں نے کہا جناب کہ آپ نے یہ بیان کیوں دیا یہ جو کمرجویل بازیوہ کا تو اس بار کچھ مسائل صاحب نے آئے ہیں اور فوری طور پر مریم بھی لندن پہنچ گئی ہے شواز شریف پاکستان گیا تھا پھر لندن پہنچ گیا ہے اور یہ سب نون لیگ کے جتنے بھی لوگ ہیں دوبارہ لندن میں کٹھے ہو رہے ہیں اس میں اب فیصلہ کیا جائے گا کہ نماز شریف واپس جائے یا نہ جائے ایک طرح یہ بھی اطلاع ہے کہ نماز شریف کو گرفتار کیا جائے گا آج جس طرح اعلان ہو چکا ہے آپ سب کو اس چیز کی اطلاع مل چکی ہے کہ کیس دوبارہ کھل گئے ہیں نیپ کے اور یہ پیسہ جو ہے یہ وصول کیا جائے گا دعوے تو اس طرح کیا ہے دعوے تو آپ اچھہتر سال سے سن رہے ہیں مگر یہ پاکستان ہے فکر کی ضرورت نہیں ان لوگوں کو کیونکہ جن لوگوں نے ان کا حساب دینا ہے وہ بھی بقاؤ مال ہیں وہ بھی حرام خور ہیں اور جنہوں نے حساب دینا وہ بھی حرام خور ہیں جب دونوں طرف حرام خور ہوں گے تو کون سا حساب کون سا لین دن چلے گا کوئی پیسہ خزانے میں جمع ہونے مالا نہیں ہے یہ ایک نئی چال چلی گئی ہے آپ دیکھیں کہ بیان کے فوراً بعد یہ کیس اوپن ہو گئے اور بتایا جارہا ہے کہ سب کے پیپلز پارٹی کے ابھی پیپلز پارٹی کے ابھی جو لوگ ہیں وہ وہاں سے میرا ہر نکل جائیں گے آہستہ آہستہ اور پروٹوکال دی جارہی ہے پروٹوکال کے ذریعے مریم کو شباہ شیخ کو ان سب کو پاکستان سے کہ میں اپنے چیپ آف آرمی سٹاف صاحب سے پوچھتا ہوں کہ دیکھیں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ احتساب ہوگا ایک طرف چار سال سے آپ نواز شیخ کو واپس نہیں لاسکے پچاس رب ایک سٹام پہ وہ گیا ہوگا ہے بڑا سادہ سا سوال ہے دوسری طرف جو پاکستان بیٹے ہوئے تھے جن کے آپ نے کیس کھلوا دیئے وہ بھی پاکستان چھوڑ کے لندن پہنچ رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح احتساب ہو سکتا ہے ذرا بتائیے نا آپ نے وہ جو آپ کے ڈی جی آئی ایس پی آرہے ہیں اس کو کہے ذرا آکھے پریس کانفرنس کر کے بتائیں ڈولر کا ریٹ تو بتاتے رہتے ہیں آپ لوگ مگر یہ بھی بتائیں کہ یہ کون سا احتساب ہوگا اب پہلے دس لاکھ لوگ کٹھے کرنے تھے سات لاکھ تو ہمارے طاقتوار لوگ ہیں وہ سیول میں جا کے نماز شریف کا استقبال کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں لیکن اب کہا جا رہا نہیں جناب شادی بھی آیا ہے وہ ان کا ایک ہے چمچہ لطیب اس کے ذریعے بیان دلوایا جا رہا ہے اور یہاں پہ دوبارہ بیٹھ کے فیصلہ ہوگا کہ نماز شریف نے واپس جانا یا نہیں جانا کیونکہ ان کو اب آسم منیر پر بھی اعتماد نہیں آسم منیر ان کے پاس وہ تو ہے جو میں نے آپ کو بتایا ویڈیو شیٹی اور سب ڈرنیلوں کی تو اس کے اب حاجود ان کو اتبار نہیں ہے اس لیے اس سے کہتے فوری طور پر یہ سب لوگ جو ہیں وہ لینڈن پہنچ گئے ہیں قوم کا پیسہ ہے جس طرح میں نے بتایا کہ وہ غریب کام کرتے ہیں وہ ٹیکس ٹرکس دیتے ہیں نہیں دیتے تو ان سے چھین لیتے ہیں کسی رہا قصہ وہ پیسے اور بھی ان کے پاس بڑے طریقہ واردات ہیں جس طرح رات میں نے پروگرام بتایا تھا کہ بھارہ تیرہ عرب کا پتہ نہیں کدھر گئے ہیں اور یہ پیکنک کے کام آ رہے ہیں یہ لینڈن آ کے میٹنگ ہو رہی ہیں لینڈن میں بیٹھ کے فیصلے ہوں گے پاکستانی قوم کی ان کے اوپر اور ظلم کون سا رہا جائے گا کس طرح ظلم کا پہاڑ گرہا جائے گا اور کس طرح قوم کو تکلیف میں اور ڈال کے ہم خوش ہوں گے ان کی دیکھ لیں حالت کیا اور آپ آپ اندازہ لگائیں کہ جو چیف جسٹس آیا وہ انہوں نے کیوں اپنا لے کے آئے یہی وجہ ہے وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں مقدمات میں سزا ہوگی اور نئی جناب ان کو ڈرائیا گیا ہے سزا سو کوئی نہیں ہونی وہ کیسے جو پارلیمنٹ نے ختم کیے تھے وہ عدالت کے ذریعہ وہ ختم ہو گئے سو بہت ہی کوئی نہیں یہ نہیں لیکن کچھ اس میں اب ڈیل میں کوئی انہوں کی بات چیت جو ہے وہ آگے بڑھے گی یا انقریب آپ کو اطلاع مل جائے کہ جناب نواز شریف کے ساتھ خفیہ طور پر طاقت وال لوگوں میں سے کسی نے ملاقات کی ہے جس طرح فوائیں چھوڑ رہی ہیں کہ عمران خان کے ساتھ دو گھنٹے ملاقات رہی اور یہ ہوا کوئی ملاقات عمران خان کے ساتھ نہیں عمران خان کو انہوں نے کوئی چھوڑنا عمران خان کو انہوں نے جیل میں رکھنا ہے ہم بھی ادھر رہے ہیں آپ بھی ادھر رہی ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا کیونکہ قوم اس قابل ہی نہیں مزدل قوم ہے اور عمران خان ہاں خدا نہ خواستہ عمران خان کو کچھ ہو جاتا ہے پھر اس قوم کی لیارت جا گئے اور یہ کمپنی کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان کی سانسوں میں پورا سسٹم چل رہا ہے نظرین آج پروگرام ایک آپ کے لئے سپیشل پیش کروں گا کہ پاکستانی اور مسلمانوں کے بارے میں ایک بہت بڑے علماء نے کیا کہا تھا پروگرام ہوگا آپ کی آواز وہ مس نہیں کرنا تھا کہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم کہاں پہنچے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیں جلیلے مارے ساتھ تاکہ آپ اور بھی پروگرام دیکھتے رہے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ